تو آج ہم لوگ بات کریں گے جوریا نے آج گریٹیٹیوٹ لسٹ سوشانت کی چینل پر دی ہے کسی چینل پر تو آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے ہم اس کا انیلیسز کریں گے کہ یا تو وہ فورج ڈاکیومنٹ ہے یا وہ واقعی سوشانت کی ڈائری کا ایک پیج ہے تو چلے میں آپ کو سب سے پہلے سائٹ بائی سائٹ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ والی یہ والا جو پیپر ہے یہ سوشانت کا اپنا ہے یہ ان کے انسٹرگرام پہ بھی ہے اور ان کے ٹویٹر پہ بھی ہے یہ وہ گریٹیٹیوٹ لسٹ ہے جو ریا نے کسی کو میرے خالصے ٹی وی چینل پر دی ہے یہ کیا وہ ہے خیر یہ وہ ہے تو سب سے پہلے اس گریٹیٹیوٹ لسٹ کی ہانڈ رائٹنگ اور اس کی ہینڈ رائٹنگ کو اگر آپ دیکھیں تو کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں ہینڈ رائٹنگ سیم ہیں کسی ایک بندے کی ہیں یا یہ کہ یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے اگر مجھ سے پوچھیں اور میں یہ دونوں دیکھوں تو میں یہ سب سے پہلے دیکھیں کہوں گی کہ یہ دو الگ لوگوں کی ہیں یہ کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے سے نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی اب ہم چلتے ہیں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پیج کے اسے ادھر دیکھیں یہ یہ جو ہے یہ ڈائیری کا middle کا پیج ہے تو اس پیج میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک تو ڈائیری proper ڈائیری ہے یہ ڈائیری کا کوئی پھٹاوا پیج نہیں اور یہ ڈائیری کا بیج کا پیج ہے کیونکہ اس میں اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو جگہ جگہ پر یعنی سایا دیکھے گا لفظوں کا یعنی یہ پیچھے اس میں لفظ دیکھے ہوئے تو یہ ایک سنگل پیپر نہیں ہے یہ کسی ڈائیری کا پھٹاوا پیج نہیں ہے یہ ایک proper ڈائیری ہے جس کا پورا یہ پیج ہے جس کو ریا کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس صرف ایک پیج ہے تو یہ یا تو سشاند کی ان ڈائیریز میں سے ایک پیج ہو سکتا ہے وہ ڈائیری ہو سکتی جو ایک بھا ٹی وی ہے یا یہ خود ہی کوئی ان کی ڈائیری ہے اچھا چلیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو لفظوں کا ہے ان کے پر ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بات کروں گی اس اس کی میں نے کسی بھی چیز کو ہائلائٹ اصلی نہیں کیا ہے کیونکہ اگر میں ہائلائٹ کر دیتی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اتنی کلیر پتا نہیں چلتی تو میں یہاں آپ کو اس ڈائیری کے ذریعے یہ رکھوں گے ٹھیک ہے یہ ایک ان کا لائن نمبر شرف فائف تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کی گریٹیٹیوڈ لسٹ میں ہے اور یہ سوشاند کی 50 ڈریمز کی لسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں ان کا ایس یہاں پر سینٹ سٹیفن کا ایس پھر یہاں پر سٹوڈنٹ کا ایس ٹھیک ہے اور ایک یہ انہوں نے سرف کا ایس لکھا ہے اچھا ٹھیک ہے اب سوشاند کا نام جو تھا وہ ایس سے تھا تو یہ ایک ہیومن سائکلوجی ہوتی ہے جو آپ کا نام ہوتا ہے اس کا جو پہلا انیشل ہوتا ہے آپ اس کو بہت خوبصورتی سے لکھتے ہیں تو آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ ان کی جتنے ایس ہیں وہ سوین جو ایک برڈ ہوتی ہے جو پانی میں ہوتی ہے سوین اس کی شیپ میں یہ بناوا ہے اور یہ بہت خوبصورتی سے انہوں اس کو ڈیکوریٹ کر کے لکھتے ہیں یعنی یہ پیار سے لکھتے ہیں یہ ایک ہیومن سائکلوجی ہے جیسے میرے نام کا جو پہلا انیشل ہے میں ہمیشہ اس کو یہ بہت خوبصورتی سے لکھتی ہوں چاہے وہ سمال میں لکھ رہے ہو یا کیاپٹل میں لکھ رہے ہو لیکن اگر ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا ایس نمبر ایٹ کی طرح ہے تو دیفنیٹلی یہ ایس جلدی میں منایا گیا ایس ہے یہ ان کا ایس نہیں ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر یہ ایم دیکھا یہ ان کا ایم ہے اور یہ ایک ایم ہے جس میں انہوں نے دیکھا جو یہ ریا کی موم کو میم کہہ رہے ہیں اس کا ایم دیکھیں اگر آپ تو اس کو اگر ہم زوم کرتے ہیں یہ ہم نے اس کو زوم کیا اور آپ دیکھیں یہ ایم یہاں سے اتنا لے کے یعنی ایک کارٹر یعنی ٹو تھرڈ پہ یہاں پہ یہ دوبارہ اس پہ دوبارہ لائن پھیری گئی ہے یعنی اس کو صحیح کرنے کے لیے دوبارہ لائن یہاں تک پھیری گئی ہے اور یہ ایک آرچ ہے جو ان کی یہاں پر ہوتی ہے اچھا اگر ہم ان کا ایم دیکھیں جو سوشاند کا اپنا ہے تو یہ بلکل ویسی ایم ہے لیکن یہ ایک ہی دفعہ لکھا گیا ہے اس کے اوپر ری رائٹ نہیں کیا ہوا یہ سنگل طریقے سے لکھا ہے یہ جب آپ کسی کو کوپی کر رہے ہوتے ہیں آپ اسی کی چیز کو اگزیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر دوبارہ جاتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ لگی تو یہ یعنی ڈو تھرڈ اس پر دوبارہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم جاتے ہیں اچھا اب ہم دیکھیں یہ ان کا ایک پلین پیج ہے جس پر ڈیٹ کا حال ہے کہ پیج پر لکھا ہوا بھی نہیں پھر بھی ان کو ہمیشہ سے عادت رہی تھی کہ یہ ڈیٹ لکھتے تھے اور یہ ان کی ڈائیری جس پر اتنا بڑا بڑا ڈیٹ کا سپیس ہے بلینک سپیس دیا ہوا ہے یہ یہاں ڈیٹ لکھنا بھول گئے ٹھیک ہے جبکہ یہاں ڈیٹ کا لکھا ہوا بھی نہیں ہے پھر بھی انہوں نے ڈیٹ ڈالنا نہیں بھولے یہ ان کی عادت تھی تو یہ ڈیٹ ضرور ڈالا کرتے تھے لیکن یہاں پہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یعنی یہاں پہ انہوں نے ڈیٹ لکھا ہوا ہے پھر بھی یہ بلینک سپیس انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں لکھی جبکہ یہ اپنی ان کی ڈائری ہے اور جب انسان یہ گریٹ فول یا گریٹی ٹیو پلسٹ بناتا ہے تو یہ بندہ ریلیکس ہوتا ہے آرام سے ہوتا ہے تو وہ ہر چیز لکھتا ہے ہر چیز فل کرتا ہے کیونکہ وہ آرام سے لکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ یہاں ڈیٹ لکھنا بھول گئے ہیں جبکہ انہوں نے یہاں پر ڈیٹ پھر بھی لکھی جبکہ یہاں ڈیٹ کی ضرورت نہیں تھی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں انڈینٹیشن کی جس کو ہم ایک فورنسک لینگویج میں کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کو بہت پریشر دے کے لکھتے ہیں تو ہمارے پیپرز میں ایک انڈینٹیشن آ جاتی ہیں دیکھیں ایک یہاں پر ہم اس کو زوم کریں تو سب سے پہلے تو یہ بہت ہی کلیر انڈینٹیشن ہے ان کی سارے پیج پر یہ دو کر دی ہے وائ اور ایم ہے یہاں پر میٹر یہاں بی ہے بوت اور یہ ایس ہے آئی ہے تو یہ ان کی کسی پہلے پیج اس سے پہلے جو پیج تھا اس پر یہ لکھ رہے ہوں گے یہ اتنے پریشر سے لکھتے ہیں بھی پریشر سے لکھا کرتے تھے اپنے پینسل یا پینسل سے کسی بھی چیز سے کہ وہ اس کے انڈینٹیشن دوسرے پیج پر بھی پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک انڈ کا یہ تھا پھر یہ والا ایک پیج جن کا ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی یہ میرا خیال سے گیم کودنگ اتا رہے تھے اگر اس کو آپ پوری تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہ یہاں پہ ان کا یہ لیپ ٹاپ ہوگا میرا خیال سے ٹھیک ہے تو یہ گیم کودنگ سوشانت کر رہے تھے تو اگر آپ اس پہ بھی غور کریں یہ انہوں نے اگر یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیجز یہاں سے ہو جاتی ہے یہ گھڑ سے جاتا ہے پیج ٹھیک ہے تو یہ پیج میں کھڑے پڑے ہیں ان کے آپ کہہ لیں اسے ہم فوراں سکھ میں indentations کہتے ہیں اور یہ heavy pressure indentation ہے 3 type indentation ہوتی ہے ایک heavy ہوتی ہے ایک medium ہوتی ہے اور ایک low indentation ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں یہ پیج بھی ہے تو اس پیج میں بھی نیچے انہوں نے یہاں پر indentation ہے ان کی دیکھیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس پیج پہ جو یہ gratitude list ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں کہیں پہ بھی indentation نہیں ہے یہ بہت carefully لکھاوا ہے اتنی carefully لکھاوا ہے کہ اس پہ یعنی کوئی impression بھی نہیں ہے نہ indentation ہے نہ کوئی impression ہے نہ پیج جیسے اٹھ جاتا جب آپ لکھتے لکھتے کیونکہ دیکھیں ایک natural انسان کی habit ہوتی ہے جب ہمیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھ سوچ سمجھ کے لکھ رہے ہوتے ہم بہت دھیان سے سوچ کے لکھتے ہم اس کو جلدی جلدی میں نہیں لکھتے کہ خراب نہ ہو جائے تو کیونکہ یہاں پہ copy کی گئی تو یہ ایک بھی indentation اس پہ نہیں ہے یہ سب سے بڑی چیز اپنے آپ میں ہے اور ایک اور بات کہی جاتی ہے ہمیشہ کہ ہمارے fingerprints اپنے یونیک ہوتے ہماری handwriting یونیک ہوتی ہے چاہے ہم کیا کہتے ہیں لیکن handwriting ہمیشہ الگ ہوتی ہر کسی یونیک ہوتی آپ کو کبھی بھی نہیں کر بات ہے یہ یہ میں نے snapchat پیس سکرین میسوط لکھ رہی تھی نوٹ بنا رہی تھی یہ indentation کے اوپر لکھی تھی میں write with heavy pressure یہ کیا سائکلوجیز کی پیچھے کیا ہوتی ہے جو لوگ اتنے heavy indentation کے ساتھ سیزن لکھتے ہیں ایک heavy pressure ہوتا ہے میڈیم ہوتا ہے اور لائٹ ہوتا ہے تو یہ یہ پہ سیف میں آپ لوگ کو سوط heavy pressure کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جو heavy pressure کے ساتھ لوگ لگ لگتے ہیں ان کی نیچر ہوتی ہے سائکلوجیز یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں بہت زیادہ انرجی ڈالتے ہیں جو بھی وہ کرتے ہیں دوسر لوگوں کے comparison میں اور وہ emotional feelings جو ہوتی ان کی ہمیشہ لمبے عرصے تک رہتی ہیں جو باقی میڈیم کے ہوتے ان کی جو ہوتی ہیں وہ ایک ایوریج انرجی چیزوں میں ڈالتے ان کی emotional feeling بھی جو ہے ایک ایک normal limit تک چلتی ہیں پھر یہ ایک اور ہے یہ مجھے سب بھیج رہے تھے اور بول رہے تھے ان کی numbers کو میں ضرور دیکھوں تو دیکھیں یہ سشانت کی dreams والا پیج ہے اور یہ gratitude list کا پیج ہے جو ریا نے دیا ہے اس پر اگر ہم ان numbers کو دیکھیں تو سشانت جو تھے سرکل نہیں کیا اگر انہوں نے اس میں سرکل ضرور کیا اور سرکل کو بھی ہم discuss کریں لیکن ہمیشہ وہ numbers ایسے لکھا کرتے تھے کھلے طریقے سے ٹھیک ہے اب یہاں اگر آپ ان کا یہ 7 دیکھیں یہ بڑے خوبصورتی سے بڑا clean اور clear 7 ہے اور یہ 7 7 ہی نہیں لگ رہا بہت تیزی میں 7 ہے اسی طرح ہم یہ 5 دیکھیں تو سوشانت ہمیشہ 5 جب لکھا کرتے تھے تو جن کی 5 کی جو line ہوتی تھی یہ ہمیشہ straight اور clean ہوتی تھی یہ دیکھیں یہ بالکل S کی شکل میں بناوا ہے ٹھیک اچھا دوسرا سوشانت ایک اور چیز کیا کرتے تھے اپنے جو numbers ڈالتے تھے اس کے بعد یہ ایک finger کا space دیکھے اور پھر start کرتے تھے اپنے جو بھی انہوں نے لے کے نہ ہوتا تھا ٹھیک اچھا اب میں ایک اور بات کرتی ہوں numbers کی کیونکہ میں circle کی بات کر رہی تھی تو کوئی کہہ گا circle بھی ڈالا کرتے تھے وہ بہت کم ڈالتے تھے لیکن اب ہم ان circle دیکھیں یہ یہ سرکل ہیں یہ gratitude list کے circle ہیں اور یہ سرکل ہیں جو سوشانت کی ہیں یہ ان روٹین ہے اگر ہم اس کو زوم کرتے ہیں تو میں آپ کو چیز بتاتے ہوں دیکھیں ان کی جتنے circle ہیں وہ ایک تو بہت round circle ہیں اور یہ سارے elongated یعنی یہ لمبے circle ہیں لمبے بنائے ہیں اور یہ سارے circle جو ہیں اگر small اور round زیادہ ہیں اور ان میں کوئی بھی round circle نہیں ہے یہ اپنے آپ میں elongated ہیں اب اگر ہم ان کی closing کی بات کرتے یہ جو مو ہے ان circle کے جو close ہوئے میں یہ heart shape میں close ہوا ہے اس کے بیچ میں gap ہے یہ heart shape میں ہے یہ ایک دوسرے سے x shape میں یہ کھلا ہے لیکن اگر ہم سشاند کے closing دیکھیں ان کے circles کے یہ سارے جو ہیں یہ almost number 5 کی طرح ہیں closing میں سارے کے سارے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ہر چیز میں ایک ہی طریقے کا کام کرتے ہیں یہ ایسا ممکن نہیں ہے اب آجاتے ہم بات کرتے ہیں اس میں L کی بات ہو رہی ہے یہ ان کا ایک پر کہ کہتے ہیں ایک angle میں ان کا L ہے یہ لونگ کا لائک کا اور اس میں کلین اور شارپ L ہے دیکھیں یہ ایک شارپ L ہے بہت کلین اور کرسپ ہے اسی طرح یہ بھی کلین اور کرسپ ہے اور یہ سٹریٹ ہے اس کے end میں یہ کوئی بھی چیز ہے کچھ بھی نہیں سٹریٹ ہے پھر یہ پہ گریٹیٹیوٹ لسٹ میں ایک L پر ہے پھر ایک یہ لیلو پتہ نہیں ریہ کی بھائی کا کوئی نکنیم ہے اس کے لیے L ہے پھر ایک انہوں نے L یہاں پر لائف میں لگایا ہے اور لف میں لگایا ہے اب اس کو زوم کر دیکھیں تو میں آپ لوگو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا ایشو ہے اب دیکھیں یہ L ایک تو angles کا بلکل خراب سوشاند کے angle سے اس کا ملتا نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ ان کا ایک angle میں ہے اور یہ ایک دم almost straight ہے اور یہ یہ راؤنڈ جو اس کا arch ہے یہ تھوڑا fat ہے اور یہ نیچے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اور یہ شارپ ایک دم clean crisp edge ہے اور اس کے edge میں آپ دیکھیں اگر گھر سے تو یہ لائن ہے تو یہ l ایک ان کا ہو گیا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہم یہ l جو نیچے ان کے کیا کہتے ہیں ایک یہ l ہے اس کا lilu یہ ریا ہے کہ بھائی کے لئے نک نیم تھا اس میں بھی اگر آپ نوٹ کریں تو یہ angle انہوں نے دیا ہے اور اس میں آرچ جو یہ جو کر ہے یہ بھی تھوڑا فیٹ ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ اور سے دیکھیں تو اس میں اس کو دوبارہ سے انہوں نے پرفیکٹ کرنے کے لئے اتنے حصے کو کہ اوپر دوبارہ یہ لوگ گئے ہیں یہ اتنے حصے پہ یعنی بالکل جسے کیا کہتے ہیں ون ففت حصہ ل کے سٹارٹنگ کا ری رائٹ ہوا ہے اچھا اب ہم ان کے نیچے کی جو دونوں ل ہیں یہ نیچے جو دونوں ان کی ایل ہیں love اور life کا یہ تو بلکل ہی الگ تو ان کی بات ہی ختم تو یہ ایل بھی کینسل ہو جاتا ہے اچھا اب جو ایک اور بہت چیز ہے میرے ذہن آئی ہے یہ بیبو یا بیبو مجھے نہیں پتا اس کو کیسے وہ بولتے تھے یہ ان کے بھی ہیں یہ سوشانت کی پیجز ہیں یہ سوشانت کی بیز ہیں یہ ان کا بلو کا بھی ہے بیٹ ٹائم کا ہے پھر یہ بیٹ کا ہے ایک یہ بی ہے اور ایک یہ بی ہے ٹھیک ہے تو یہ بی کسی بھی طرح سے نہیں ملتا دیکھیں اگر آپ لوگ یہ دیکھیں یہ سارے ان کی جو بیز ہیں وہ کھلے ہوتے تھے سوائے اس بی کو لے کے یہ تھوڑا سا بلکل آخر سے کھلا ہے اور یہ بھی تھوڑا سا کھلا ہے تو اب آپ لوگ کہیں یہ دونوں بھی سیم ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان کی ہم لوگ ہم ہمیشہ بہت سارے اس میں لکھتے ہیں پیٹرن میں ہم ایک پیٹرن میں نہیں لکھ بات ہیں لیکن ایک بات اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو ہے تھری کی شکل میں ہے اور یہ کھلاو ہے یہ بھی آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف جا کے مڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اندر کی طرف مڑ کے یہ پہ انڈ ہو رہے جبکہ یہ بلکل کلین ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے ان کے کوئی بھی چیز اندر کی طرف نہیں مڑی ہوتی باقی جو سارے ان کے بیز ہیں وہ تو بلکل ہی کہتے نہیں مل رہے نہ اس کا ہے نہ یہ والا بی اس بی سے مل رہا ہے یہ بلکل کو دکھا دوں تو اس میں پھر پورے half تک یعنی کیا کہتے ہیں پورے 50% یہ اس پہ ری رائٹ ہو ہوا ہے یعنی اس پہ دوبارہ سے پین سے سیٹ کیا ہے دوبارہ انہوں نے اس پہ پین لگایا اس کو کلین کرنے کے لیے یعنی اس کو اگزائٹ کرنے کے لیے تو جب آپ کسی کی چیز کو کاپی اب یہ ایک آخری ہے میرے پاس جس پہ مجھے بات کرنی ہے یہ پوائنٹ سکس اور سیون اور یہ گریٹیٹیوٹ لسٹ کا پوائنٹ سکس اور سیون یہ سوشاند کا آت ہے یہ ففٹی ڈریمز کی لسٹ ہے تو یہ گریٹیوٹ لسٹ میں سکس اور سیون میں اتنی گندی ہین رائٹنگ سے رکھا گیا ہے اور بلکل آتے آتے پوائنٹ کرتے کرتے سکس سو سیون تیزی میں لکھے گئے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ اس کو فل امیج میں دیکھیں گے تو وہ بہت انہوں نے ساری کوشش کی ہیں آخر میں آتے آتے وہ بھول گئے تھے کہ وہ لوگ کسی ڈاکیومنٹ کو فوج کر رہے ہیں یا کسی کی رائٹنگ کو بنانی کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سیون بھی بلکل غلط ہے ایل بلکل ہی گزریں ابھی ہم نے جیسے ڈسکس کیا یہ سو شاند کی ایل سے ملتے ہی نہیں ان کی اینگل بھی خراب ہیں یہ مڑھے کے ساتھ ہوتا ہے جن کو آخری لائنز لکھنے میں ہمیشہ مشکل ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ ہینڈ رائٹنگ میں لکھ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز تو آخر کے پیجز میں آتے جاتے ہیں ان کی ہاتھ مرز آتے ہیں اور ان کو لکھنے میں مشکل ہوتی تو ہینڈ رائٹنگ چینج ہوتی یہ کومنزی بات ہے لیکن سوشاند کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ نمبر سکس پر لکھ رہے ہیں اور ان کا یہ 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 ہے لیکن ان کے سکس اور سیون بھی بلکل ایک جیسے ہیں اور بہت کلین اور کرسپ ہیں اور یہاں پر جس بندے نے یہ لکھا ہے وہ بلکل خراب کر چکا ہے کیونکہ اس سے لکھا نہیں کیا اگر آپ کے پاس سب پیپر اور پین ہیں تو پیپر اور پین لیجیے اور سب کچھ لکھ آخری لائن میں آتے آتے ڈائیری میں خالی پیج میں نہیں آپ دیکھیں گے آپ نہیں لکھ پائیں گی آپ کی رائٹنگ خراب ہو جائے گی اچھا اس کے لگ رہی ہے کیونکہ یہ گی مکوڈنگ اس وقت سیکھ رہے تھے اور یہ لیپ ٹاپ بھی تھا جس سے اتار گی مکوڈنگ سیکھ رہے تھے تو یہ تیزی میں بھی رائٹنگ میں آپ دیکھیں ہیوی اندینٹیشن ہے اور بہت کلین طریقے سے لکھا ہے نہ اندینٹیشن ہے نہ جو میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے یہ ان کی ششاند کی gratitude list ہے جس کو کہہ رہی ہیں ریا اور انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ لیلو یا لکو یہ جو بھی نام ہیں یہ ریا کے بھائی ہیں بیبو ریا ہیں سر ریا کے پادر ہیں میں ریا کی مدر ہیں فج ہیں اور پھر love in my life ہے اچھا اب دیکھیں یہ سوشاند کی اگر ڈائری ہے اگر سوشاند کی ڈائری کا page ہے یا یہ ان کے پاس ہے یا جو بھی ہے تو سوشاند سب سے پہلے grateful اپنی زندگی کے بات ریا کے بھائی کے لئے کیوں ہوں سیکنڈ لائن میں انہوں نے ریا کبھی نام نہیں لکھا جو جس میں یہ بی بو کہہ ریا تو سوشاند اپنی ڈائری میں ٹھیک ہے اگر چلیں انہوں نے اپنے پیرنٹس کو رفج کو سب سے سکس نمبر پر لکھ دیا ہے اپنے پیرنٹس کو بہن بھائیوں کو کسی کو بھی نہیں لکھا لیکن انہوں نے سب سے پہلے ریا کے بھائی کا لکھ ریا کو بھی تھرڈ نمبر پر تو ان کو اتنا ریا سے کیا پیار تھا ریا کی بھائی سے ریا کو بھی تھرڈ پر لکھ لکھ لیکن سیکنڈ نمبر پر ریا کے بھائی کے لئے گریٹ فول ہے پھر ریا کے فادر پھر مدر اس کے ہم چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں تو ہمیں جن چیزوں سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے ہم ان کا سب سے پہلے لکھتے ہیں تو یہ ریا کے بھائی ہیں اور ریا اپنے بھائی سے سب سے زیادہ کلوز ہے اور یہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے تو انہوں نے سوشاند کی دیت کے فوران بعد ایک ٹویٹر پوسٹ کی سوشاند کی آئی ڈی سے جو فیک ٹویٹ تھیں کہ سوشاند نے جیسے خود لکھیں تھی کہ میں سو سو سائٹ کرنے والا ہوں تو وہ پھول کستعمال کیا کرتی تھی پھر انہوں نے بھائی کا سیکنڈ نمبر پر نام لکھ کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ سوشاند نہیں ہے چلیں اگر میں مان لیتی یہ سوشاند ہوتے اگر یہ تھرڈ پر ریا کا نام لکھتے اور پھر سیکنڈ پر ریا کا نام لکھتے اور تھرڈ پر بھائی کا کر دیتے اور پھر چلیں ڈوگ کا ہوتا اور ہو سکتا ہے سب سے اپنے آپ میں ایک ایویڈنس ہے اور یہ جتنی ساری تصویر ہیں اور یہ جو ہم نے ان چیزوں پر بات کی ہے یہ ساری جو ہیں یہ اپنے آپ میں ایک ایویڈنس ہیں جو فوراں سے گرافولوجی کے کام آئیں گی اگر یہ اس پر بیٹھ کر پر طریقے سے ڈسکس کریں تو میں اس کی اوپر بھی ویڈیو بنا سکتی ہوں کہ یہ ار اور یہ لکھا کرتے سی اپنی رائٹنگ میں یہ جو ان کی ای 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 ہیں اور یہ دیکھ لیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ویڈیو بنا دوں گی کیونکہ یہ بہت لمبی ہو گئی اگر آپ اپنے ویڈیو کے اوپر چاہیے ہے کہ میں اس کی اور گہرائی میں جاؤں تو میں آپ نے کو بتاؤں گی لیکن یہ موٹے موٹے پوائنٹ سے جو دائری غائب ہے یا یہ کوئی اور ہی پیپر ہے کیونکہ میں نے جتنی دائری دیکھی ہیں چاہے وہ کوئی چیز سیکھ رہے ہوں یا پھر کیا کہتے ہیں وہ ڈریمز لکھ رہے ہوں یا ہمیشہ پلین پیپر پر لکھتے تھے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پلین چیز ہے چلی بہت شکریہ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے